موضہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت کل ٹھیک ہی کیسی چل رہی ہے جی آپ کی کمپین؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے اس وقت ایک کہا جا رہا ہے موضہ صاحب کہ عمران خان کی ایک لہر ہے ایک لہر چلی بھی ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی اور جیسے اس سے پہلے بھی سلمان نعیم صاحب کا جو ایشو ہوا آپ نہیں جیت سکے ذہن صاحب جیتے یہ کیا چل گیا رہا ہے یہ سارا؟ گیرہ طریق کو آپ کو پتا لگ جائے گا اور جو یہ لہر چل رہی ہے یہ لہر کو ہم بند ڈال دیں گے گیرہ طریقے انشاءاللہ گیرہ طریق کو اس لہر کو گیرہ طریق کو جو عمران خان جس آگ پر اچھل رہا ہے اور جو آگ لگا کر خوش ہو رہا ہے انہیں 157 کی اوام پورے پاکستان کو یہ پیغام دے دے گی کہ ہم یہ اس آگ کو اس نفرت کی آگ کو اس بد اخلاقی بد کلامی بتہ تہذیبی کی آگ کو اور اس جھوٹ کی آگ کو ہم ہمیشہ ہمیشہ دفن کر دیں گے انشاءاللہ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب کے حوالے سے اور آپ کے علاقے کے حوالے سے جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی بات کی جاتی ہے یہاں کے مسائل کی بات کی جاتی ہے وہ طب کیا کریں گے آپ ان عوام کے لئے دیکھیں عوام کے اتنے زیادہ مسائل ہیں یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ یہاں پر بیروزگاری کا ایشو ہے یہاں پر کسان ہیں جن کو کھاد جن کے لئے یوریا پیسوں کی بات تو برباد میں ہوتی ہے ایویلیبلیٹی نہیں ہے جو پنجاب گورنمنٹ کی جسٹریبویشن کا سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر سکولز کا ایڈوکیشن کا بہت بڑا ایشو ہے تو میں بیسکلی یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے پہلا ووٹ جس کو آپ دیتے ہیں آپ اس کو اپنی آواز بنا کے بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی نمائندگی کریں عمران خان ان لوگوں سے وہ حق بھی چھین رہے حق نمائندگی کا وہ اسیمبلی میں نہیں جا رہا اسیمبلی میں کا حصہ نہیں بن رہا پہلا حق تو وہ یہی چھین رہے کام تو دور کی باتیں کرنے ماری تو وہ ووٹ کیوں مانگ رہا ہے صرف اس لیے کہ ایک اپنی میں تو سمجھوں گا کہ اپنی ایک انا کے لیے وہ ایک خودغرض اور ایک اناپرست شخص ہے اور اس کا غرور اور اس کی انا جو ہے وہ انشاءاللہ جو غرور ہے وہ میرے رب کی چادر ہے یہ خاک نشین جب اٹھ جائیں گے تو ان کا غرور خاک میں ملا دیں گے لیکن وہ سب خاک نشین اگر انہوں نے اٹھنا ہوتا تو آپ کے والد سب بھی عزیر اعظم رہے اس دور میں اٹھ جاتے محرومیہ دور کرنے کی بات ہوتی آپ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں عمران خان نے بیانیاں دیا میں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں اب آپ اگر میں سے بات شروع کریں گے پھر لمبی ہو جائے گی میں سے شوڑ کرنا چاہ رہا ہوں عمران خان نے بیانیاں دیا میں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کیا کیا اس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کشمیر چھوڑ والیا نہیں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ذلفکار علی بھٹو نے اسلامیک بلوک بنا لیا ایٹم بند کی بنیاد رکھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نواز شریف نے بوم بلاسٹ کیے جو ہم نے ایٹامیک بوم بلاسٹ کیے تھے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بے نظیر بھٹو نے کوریا سے میزائل ٹکنالوجی لے کر آئیں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی پیپلز پارٹی گمبر نے سی پیک کی بنیاد رکھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نواز شریف نے سی پیک کو پروان چڑھایا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا جو گیس پائپ لائن آج بھی تافتان بورڈر پر کھڑی ہے عمران خان کے اندر اتنی جرت ہوتی تو وہ گیس پائپ لائن لے آتا آج ہمارے ملک میں چار لاکھ ایم ایم ایف سی ڈی گیس نکل رہی ہے بارہ لاکھ کی ڈیلی کی ڈیمانڈ ہے گیس نہیں ہے ملک میں ہمیں پندرہ سال پہلے پتا تھا کہ گیس ختم ہو جائے گی ہم نے منصوبے کیے اس نے کوئی لپی جی کا معاہدہ کیا کہ گیس سسٹم میں ڈالنے کیلئے نہیں کوئی ایسا منصوبہ دیا جو سسٹم چلتا رہے عمران خان رہے گا نہ رہے اس ملک کا کوئی فائدہ ہو نہیں کوئی کام کیا ہم نے ہم نے وہ کام کیے ہیں جو ملک میں پیپلز پارٹی رہے نہ رہے مسلم لیگ رہے نہ رہے ہم رہے نہ رہے وہ کام اس ملک میں ہوتے رہیں گے پر عمران خان نے صرف وہ کام کیے کہ صرف وہ رہے اور کچھ کوئی نہ رہے اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے وہی معاہدے ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم کوئی نئی چیز کر سکیں وہی معاہدے جو اس نے کیے ہیں ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں کیونکہ انفرچنیٹلی امران خان اس ملک کا وزیر آزم تھا جو وزیر آزم میں معایدے کیے گورنمنٹ سٹیٹ جو ہے وہ ریسپونسبل ہوتی ہے اس معایدوں کی پاسداری کرنے کے لیے پھر یہ اپنے صوبائی وزیروں کو کہہ رہا ہے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں کہ یہ مت کرو تاکہ ملک کا دیوالیا ہو جائے وہ ایک انٹی سٹیٹ کام کر رہا ہے میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا ورنہ آپ لوگ یہاں پر یہ ایک تاثر دے جائے گا کہ ہم کسی کو خدا نہ خاصا کیا کہہ رہے ہیں پر امران خان is working پاکستان کے مفاد کے خلاف وہ شخص کام کر رہا ہے جس شخص کے امریکہ سے اسرائیل سے انڈیا سے پیسے آ رہے ہوں ثابت ہو جائیں وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں ان کا غلام نہیں ہوں اور ہم پر الزام لگائے کہ ہم غلام ہیں جس کی اپنی اولاد باہر رہتی ہو جس کی فنڈنگ باہر سے آ رہی ہو وہ ہمارے پر بات کر رہا ہو اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری لڑائی امران خان کے ساتھ نہیں ہے ہماری لڑائی اس موبائل کے ساتھ ہے جو ایک سوشل میڈیا پر فورن فنڈنگ کے ساتھ انویشٹ کیا جا رہا ہے ایک جھوٹ پھرائی جا رہا ہے اس جھوٹ کو پبلک کے پاس پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے امران خان کو دینے کے لیے مجھے بتائیں یوتز جو ہے اس کے لیے امران خان نے کوئی ٹریننگ پروگرام کوئی نوکنیاں کتنی نوکنیاں لگیاں مجھے بتائیں جو نوجوان بیس سال کی عمر میں جو نوجوان بیس سال کا ہوا یا بائیس سال کا ہوا اس نے ڈگری لی پیپس پارٹی کی گورنمنٹ میں وہ چار سال کا تھا نواز شریف کی حکومت میں وہ پسرہ سال کا تھا وہ جوان ہوا نواز شریف کی حکومت میں اور جوان ہوا وہ امران خان کی حکومت میں لگری کمپلیٹ کی اس نے عمران خان کی حکومت میں دیروزگار ہے وہ عمران خان کی حکومت میں گالی وہ دے رہا ہے آسے والی زرداری کو یا نواز شریف کو کیوں اس کے دور میں جوپ ایمپلائیمنٹ کیریٹ ہوئی تھی نہیں عمران خان نے ایک ایسے میکنیزم کے ساتھ ایک جھوٹ پھیلایا ہے چیزوں کو بہت خوبصورتی سے سمجھ بھی رہے ہیں ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں پبلک میں گراؤنڈ پہ لوگوں کے دروازے پہ جاتے ہیں آپ چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی لوگوں کو سمجھانے میں ناکام ہو رہی ہے اس وقت صورتحال مجھے صاحب یہ ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی ضرفکار علی بھٹو کی جماعت بینظیر بھٹو کی جماعت انٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت آج عمران خان جو ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لے کر وہ کھڑے ہو گئے ہیں ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے گئے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کر رہے ہیں عمران خان انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے مجھے آپ نے بتائیں کہ ہم لوگ ہم لوگ سارے پرو پاکستان ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے آپ ایک ایسی چیز پر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں آپ آج سے چھے مینے پہلے آپ کہتے تھے کہ نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے پانچ سار پہلے کہتے تھے پیپس پارٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اب آپ کہہ رہے ہیں عمران خان انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوگا ہم لوگ بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا چیز آپ میلٹری کی بات کر رہے ہیں یا آپ عدلیہ آپ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ جو بیلوکریٹک اسٹیبلیشمنٹ کی بات کریں یا آپ ملیٹری اسٹیبلیشمنٹ کی بات کریں آپ اپنا سوال کلیر کریں کہ آپ کس کی بات کریں کیونکہ اسٹیبلیشمنٹ کنسٹی کنسٹس�� آف آل دی انسٹیٹوشن وہ ایک نہیں ہے جب اسٹبلشمنٹ کہیں گے تو آپ سن جائیں گے آرمی کی بات ہو رہی ہے بگی آئی اِس ای کی بات ہو رہی ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ بیروگریٹری بھی اسٹیبلشمنٹ سائی جو ڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ ہے سائی اور جو آرمی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے پر مدر آف اُف آل انسٹیٹوشن وہ پارلیمان ہے پارلیمان سے اس سب کو طاقت ملتی ہے ہم لوگ پرو پارلیمان ہیں پارلیمان سے ہم طاقت دیتے ہیں ان الداروں کو ہم یہ چاہتے ہیں عمران خان یہ کرتا ہے عمران خان جو ہے اس نے پارلیمان کو طاقت نہیں دی اس نے ڈریکٹ ڈائلنگ فٹ کرنا چاہ رہا تھا ہم ایک روٹ کے تحت چلنا چاہ رہے ہیں ہم پارلیمان کے طرح عدلیہ کو بھی طاقت دیں گے پارلیمان کے طرح ہم فوج کو بھی طاقت ور کریں گے اور پارلیمان کے ثلوی ہم براکٹوزی کو اپنی طاقتور کریں گے اور آپ آئے ایک اور بات سن لیں جب یوسف رضا گلانی صاحب وزیراعظم تھے تو دو مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئے پارلیمان میں آئے تھے دو انسیڈنٹ ہوئے تھے اسامہ بن لادنبالہ انسیڈنٹ ہوا سلالہ بیس کا انسیڈنٹ ہوا پارلیمان طاقتور ہے اور یہ تمام ادارے جو ہیں یہ اپنی طاقت پارلیمان سے لے یہ بہت خوبصورت بات ہے